اسلام علیکم ورحمت اللہ آج کلیکچن میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں گرین سنتیس فیکٹرز اینڈ جنرل انٹروڈکشن بس کے لئے اگرچہ ہم نے گرین سنتیس کو کافی سارا ڈسکس کر لیا ہے آج ہم اس کے کچھ فیکٹرز کو ڈسکس کریں گے جو جنرلی تقریبا ہر ایک ٹائپ آف نینو پارٹیکل کے سنتیس میں یہ بہت زیادہ امپورٹٹ ہوتے ہیں اور ان کا جو ٹرینڈز ہیں وہ آل موسیم ہیں لیکچر کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری ریکویسٹ آپ سے یہی ہے کہ اگر آپ یہ کام کر لیں کہ ویڈیو کو لائک اور کومنٹ بھلے بعد میں کر لیں لیکن یہ سبسکرائب آپ سب سے پہلے کر لیں تو میں آپ کا شکر گزار ہوں گا اوکے جی ہم سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا جو لیکچر ہے گرین سنتیس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ایک ایسا روٹ ہے جس میں آپ پلانٹ ایکسٹریکٹ کو یوز کرتے ہیں آپ بائیولجیکل جو سپیشیز ہیں جو فنگی ہیں یا بیکٹیریا وغیرہ ہیں ان کو اب یوٹلائز کر کے آپ نینو پارٹیکل سنتیسائز کرتے ہیں تو آج ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا مطلب ان کی کون کونسے فیکٹر ہیں تو اگر ہم اسے سٹارٹ کریں سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتا ہے میتھڈ آف ایکسٹریکشن اگر ہم دیکھیں میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم پلانٹس یوز کرتے ہیں تو پلانٹس لیٹس پوز یہ آپ کے پاس ایک پلانٹ ہے اس کے آپ کے پاس آپ اس کی روٹس بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں کر سکتے ہیں اس کے ایکسٹریکٹ میں اس کے لیے آپ اس کا سٹمپ بھی یوز کر سکتے ہیں اور اگر اس کا لیو ہو تو آپ اس کا لیو بھی یوز کر سکتے ہیں آپ فلاور بھی یوز کر سکتے ہیں آپ سیڈز بھی یوز کر سکتے ہیں تو پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ اس پلانٹ کا ایکسٹریکٹ نکال سکیں تو کوئی بھی نینو پارٹیکل آپ اگر سنتیسائز کر رہے ہیں اس روٹ کے تھرو کے آپ پلانٹ کو یوز کر رہے ہیں تو اس کا ایکسٹریکٹ نکالنا بہت زیادہ اہم سٹپ ہوتا ہے اور یہ ایکسٹریکٹ جتنا زیادہ اور جتنا اچھا نکلے گا ظاہر ہے اس کے اندر وہ چونکہ بائیو مالیکیوز ہوتے ہیں انہوں نے آگے چل کے وہ ریڈکشن کا فنانہ کرنا ہوتا ہے تو دے آر ریلی امپورٹنٹ اب یہ جو میتھڈز ہیں یہ نمبر آف میتھڈز ہیں میں صرف ان کے نام ان لسٹ کر دیتا ہوں کہ اگر آپ نے کوئی بھی میتھڈ ایکسٹریکٹ نکالنے کے لیے فالو کیا ہے تو اس کو باقاعدہ پھر دیکھ لیں ہم کسی اور دن ان سارے میتھڈ کو ون بائی ون بھی ڈسکس کریں گے لیکن آج کی لیکشن میں ہم صرف اتنا دیکھیں گے کہ کون کون سے سیورل میتھڈز ہیں جو کہ ایکسٹریکشن آف پلانٹس ہم ایکسٹریکشن کہا کرتے ہیں مثال کے طور پر یہ لیو ہے لیو کے اندر ایک پرٹیکلر کمپاؤنڈ ہے ایک بائیو مالیکیول ہے جس کو ہم نے اس لیو سے نکالنا ہے ظاہر ہے آپ چھوڑی کانٹے سے تو نکال نہیں سکتے تو آپ کو کوئی نے کوئی سائنسٹوک میتھڈ اپلائی کرنا ہے وہ جو میتھڈ ہے وہ یہی ہے آپ اس کو کیا کریں گے آپ سوکنگ کریں گے ایک ون وے ہے کہ آپ سوکنگ کے تھوڑ ان جو پلانٹ کے ایکسٹریکٹ نکال سکتے ہیں آپ بریونگ بھی کر سکتے ہیں آپ ڈائیجیشن بھی کر سکتے ہیں بوائلنگ بھی کر سکتے ہیں اب بوائلنگ سے آئی اوپس ہو کہ آپ جلدی سمجھ جائیں گے کہ بوائل کرتے ہیں تو کیسے لیٹس سپوز آپ نے پانی میں لیو ڈالا ہوا ہے پانی میں سٹیمپ ڈالا ہوا ہے اسے بوائل کریں گے تو اس کا ایکسٹریکٹ پانی کے اندر ڈیزول ہو جائے گا پانی کے اندر نکل آئے گا اس پانی کو آپ بیسک کے لئے آگے چل کے یوز کرتے ہیں تو اسی طرح پرکولیشن ہے اس طرح ساکسلٹ ہے اسی طرح ایکسٹریکشن ہے اس طرح مائکرو ویو ایکسٹریکشن ہے الٹرا سونک ایکسٹریکشن ہے یہ بہت کامل ہے یہ ہم ویسے بھی یوز کرتے رہتے ہیں کیمکل ویز میں تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کو فیملیئر نہ ہو اب یہ کہتا ہے کہ یہ جو ایکسٹریکشن ہے اس کو آپ نے کسی نے کسی سالونٹ میں ایکسٹریکٹ کرنا ہوتا ہے مثال کے طور پر اگر آپ نے اس لیو کو ایکسٹریکٹ کرنا ہے آپ لیٹس پوز بوائلنگ کر رہے ہیں تو آپ نے اسے کسی سالونٹ میں کرنا ہے اور وہ سالونٹ لیٹس پوز یہ آپ کی بی کر ہے آپ اس کے اندر سالونٹ ڈالیں گے اور اس سالونٹ میں یہ والے ساری چیزیں کوئی اس کے پتے تنہ جو کچھ بھی آپ نے اس میں ڈالنا ہے اس کو پھر آپ بوائل کر لیں گے لیکن سوائے بیدہ ہوتا ہے کہ یہ کون سا ہوگا اس کوئیسن کو ایڈریس کرنے کے لیے میرے پاس جواب موجود ہے اور جواب یہ ہے کہ جو سالونٹ ہے وہ سالونٹ کو ہم بسیکلی منسٹرم کہتے ہیں اور اس سالونٹ کو پرٹیکلرلی جو پرانٹ ایکسٹریکٹ نکالنے کے لیے بائیو ایکٹیو کمپاؤنڈ اس کے اندر ڈیزولو کرنے کے لیے جو سالونٹ ہم یوز کرتے ہیں گرین سینٹسز میں اس کا ایک کنونشنل نام ہے اس سالونٹ کو ہم منسٹرم کہہ دیتے ہیں یہ جسٹ ایک وکیبلیری ہے ٹیکنیکل اسطلاح ہے اب وہ سالونٹ کون کون سے ہیں اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سے وہ سالونٹ ہے تو سالونٹ کی طرف آتے ہیں آپ کے پاس جو سالونٹ یوز ہوتے ہیں میں نے یہاں پہ ان لسٹ کیا ہے دیکھیں جو سالونٹس ہیں وہ آپ کے پاس the type of منسٹرم use for extraction dependent the type of plant یہ والی بہت آئی بات ہے کہ آپ کون سا پلانٹ لے رہے ہیں اسی کے اکارڈنگلی آپ نے اپنا سالونٹ بھی سلیک کرنا ہوتا ہے اسے تائے کرنا ہوتا ہے اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے location of plants بھی بہت زیادہ اہم ہوتی ہے کہ آپ وہ plant جس کا اسٹرک نکالنا جاتے ہیں آپ نے کریالد پر زمین کے کس خطے سے کس جگہ سے کس ملک سے حاصل کیا ہے اس کی location بھی بہت زیادہ اہم ہے وہ location اور وہ جو plant ہے وہ کس type کا ان دونوں کو solvent کو تائے کرتے ہوئے یہ دونوں چیزیں بہت زیادہ consider کی جاتی ہیں ظاہر ہے جس جگہ پہ ہوگا plant اس کا جو اس کے اندر جو extraction یا جو chemical بائیو مالیکیول ہوگا اس بائیو مالیکیول کی concentration اور کون سا بائیو مالیکیول ہوگا ظاہر ہے کچھ تو inherent ہوتی ہیں کچھ location بیس بھی ہوتی ہوگی اس وجہ سے یہ location بھی اہم ہے تو یہ جو منسٹرم ہے یعنی جو آپ نے solvent تائے کرنا ہے یہ دو فیکٹرز کو مدنظر رکھ کے تائے کرنا ہے اور generally general principle یہ ہے particular بات نہیں کر رہا general principle یہ ہے کہ جو polar solvent ہے اس کے اندر جو polar compounds ہیں جو polar compounds ہیں اس کے بائیو کمپاؤنڈ جو plants کے اندر وہ polar compounds exist کرتے ہیں ان کے لئے polar مثال کے طور پر ایک plant ہے آپ کے پاس آپ نے ایک leaves select کیا ایک particular plant کا اب اس کے اندر جو بائیو مالیکیول موجود ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ بائیو مالیکیول آپ اسی وجہ سے تو اس پرانٹ کو select کیا ہے آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اندر کون سا مالیکیول بائیو مالیکیول ہے جس کو آپ نے extract کرنا ہے اب اگر آپ نے آپ کو وہ پتہ ہے کہ کون سا بائیو مالیکیول ہے تو آپ کو اس کی نیچر کا بھی definitely پتہ ہوگا ادر وائز آپ کو معلوم کرنا ہوگا کہ یہ کس نیچر کا ہے اگر تو یہ extract polar نیچر کا ہے تو اس کے لئے یہ کہتا ہے کہ آپ polar solvent use کریں گے لیکن اگر یہ extract non-polar solvent نان پولر ہے تو اس کے لئے جو solvent ہوگا وہ بھی non-polar ہوگا chemistry کا جنرل سا رول ہے like dissolve like concept polar polar میں حل ہوگا non-polar non-polar میں حل ہوگا ہککا جائے ہککا جائے نا رل ملسن تو آگے چلتے ہیں اب اظہر ہے یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے polar solvent ہے تو پولر مالیکیول بائیو مالیکیول ہے تو اس کے لئے water use کریں گے because water is a polar ایتھنول ایتھین ہے یہ extract کرنے کے لئے اگر نان پولر سبسٹانس آپ extract کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لئے نان پولر ہو جائے گا یہ والا تھا ایک کچھ شارٹ سی بات ہو گئی about solvent اور یا menstruum اب اگر ہم آگے چلیں تو آگے چل کے ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ factor for selecting particular solvent کون کون سے وہ factors ہوں گے جن کو آپ base بنائیں گے جس کی base پہ آپ solvent select کریں گے دیکھیں solvent کی solvent کی یہ والی properties پہلے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ solvent select کرتے ہوئے ہے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کون سا بائیو مالیکیول آپ extract کرنا جاتے ہیں nature of the بائیو مالیکیول study کی تھی اب ہم یہ دیکھیں گے کہ آپ نے ایک مالیکیول بائیو مالیکیول کے لئے ایک particular solvent let's suppose water select کر لیا یا کوئی بھی solvent select کر لیا تو اس کی کون سی properties اہم ہے یہ مثال آپ نے ایک select کر لیا polar یا نان پولر solvent اب اس کی جو پراپٹیز ہیں میں ان پراپٹیز کو میں نے انلسٹ کیا ہے کہ کون کون سی پراپٹیز ہیں ظاہر ہے آپ نے ایک select نکالنا ہے تو viscosity بہت زیادہ ہے میں آپ چاہتے ہوتے ہیں کہ آپ کا solvent جو ہے اس کی viscosity کم سے کم ہوگی اس کی probability اتنی اچھی ہوگی کہ وہ جو بائیو مالیکیول اس کو extract کر سکے ظاہر ہے یہ زیادہ اگر اس کی جو بائیو انگریڈینٹ آپ اس viscous فلویڈ میں ڈالیں گے وہ اگر dissolve ہو بھی رہا ہے اگر ایک پول ہے اس کے اندر آپ نے کوئی یہ seeds ڈالیں اب اس seeds میں سے جو extract dissolve ہوگا وہ اسی کے اکراس ہوگا اگر یہاں پر پہنچنا ہے تو یہاں پر نہیں پہنچے گا کیونکہ اس کی viscosity زیادہ ہے تو اس وجہ سے viscosity کم سے کم رکھنا چاہتے ہیں ہوتے ہیں اور دوسری باج یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ extract نکال لیا اس کے بعد اس solvent کو اگر اپنے نکال نکال نا ہے اس کو بھی ability to recover the solvent آخر میں ظاہر آپ نے seeds کو الگ کرنا ہوتا ہے اور with solvent solvent کے اندر dissolve شدہ جو بہت زیادہ ایک important parameter ہے کہ آپ نے جس solvent اس کے لیے زیادہ لونگ ہو اس کے لیے زیادہ کیچی ہو جس solvent کو جس بائیو ملکیل کو نکال نا چاہتے ہیں پلانٹ ایک سیکٹ میں سے اب یہ وارٹ اس انزائم کے لیے بہت زیادہ ڈیزولونگ کیپیبیلٹی رکھتا اس کو بہت زیادہ کیچ کرنا چاہتا ہو اور دوسرے بائیو ملکیل ان کے لیے کم خواہش رکھتا ہو تو اس کی سیلیکٹیوٹی بہت سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں میری خواہش ہوگی اور میں یہ چاہوں گا کہ جلد آپ کو رپلائی کروں اللہ حافظ